وزیر اطلاعات اتا تارٹ کے بانی پی ٹی آئی پر تاک تاک کا نشانے اتا تارٹ نے سابق چیرمن پی ٹی آئی کو تحریک انتشار کے چیرمن قرار دے دیا وزیر اطلاعات کا جنرل فیس اور ان کے ساتھیوں پر بانی پی ٹی آئی کی سہولت کاری کا بھی الزام اتا تارٹ کہتے ہیں تحریک انتشار کے چیرمن نے ملک میں انتشار نفرت اقسیم کی سیاست کی ملک میں بد امنی پھیلانے سالمیت کو نقصان پہنچانے کی سازش کی گئی تحریک ادم اعتماد کے دوران بھی ان کا رابطہ رہا فیس کے معاملے پر فوج کے ادارے نے شفاف تحقیقات کی فوج کا اندرونی احتساب کا اپنا میکنزم ہے مزید انہوں نے کہا کہ بتائیں دہشت گردوں کو ملک میں واپس کون لایا تھا بانی پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ مل کر طالبان کو واپس آنا چاہیے طالبان کو واپس لا کر بسانا بھی گٹ جوڑ تھا مہنگائی کے ذمہ دار بھی بانی پی ٹی آئی ہیں ایک سیاسی لیڈر نے تحریک انتشار کے جو چیرمین ہیں عمران احمد نیازی صاحب انہوں نے اس ملک کے اندر انتشار کی سیاست کی تقسیم کی سیاست کی نفرت کی سیاست کی انتشار پھیلانے کے لیے یہ تمام تر اس سازش کا سرگنا عمران نیازی تھا اور اس کی سہولتکاری جنرل فیض اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں وہ کر رہے تھے تو یہ ایک سیاسی گٹ جوڑ تھا بھی مجھے بتائیے کہ دہشت گردوں کو واپس کون لے کے آیا تھا کیا وہ بھی گٹ جوڑ نہیں تھا کیا اس وقت بھی بانی چیرمن پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ مل کے کہا کہ جی یہ تالیمان کو واپس آنا چاہیے یہ بھی بات قابل غور ہے قابل ذکر ہے تالیمان کو واپس لا کے بسایا گیا آج ملک کے اندر جو امن خراب ہوا ہے اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں بانی چیرمن پی ٹی آئی کا رابطہ بحال تھا نہ صرف طریقہ عدم اعتماد کے دوران کا رابطہ رہا اور گٹ جوڑ جو تھا اس کے نتیجے میں جوڑ توڑ کی سیاست کی گئی بلکہ اب بھی جیل سے بھی پیغام رسانی جو تھی وہ جاری تھی تو وہ کس لیے تھی وہ ملک میں انتشار پھلانے کے لیے تھی